اسلام علیکم چپٹر ٹو کی ایکسرسائز سلوشن میں خوش ہوں آج ہم چپٹر ٹو ایکسرسائز کا پار ٹو دیکھیں گے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں question 6 ہے جی identify error in the following code segment تو یہ ہمیں ایک code دیا گیا ہے اس میں ہم نے error find out کرنے ہیں تو پہلی line میں کوئی error نہیں ہے بالکل correct ہے second line بھی correct ہے third بھی ٹھیک ہے fourth line بھی ٹھیک ہے fifth line میں error ہے آپ دیکھیں کہ fourth line میں اس نے دو ویلیو ایک a اور دوسرا b b میں اس نے 13 value کو محفوظ کی ہے fifth line میں وہ کہہ رہا ہے b is equal to a modulus 2 a میں تو value ہی کوئی نہیں ہے تو اس کا ہم 2 پہ modulus کیسے لے سکتے ہیں تو اس لیے ہم اس line میں a کو left side پہ لکھیں گے b modulus 2 لکھیں گے تو line 5 میں variable a is not initialized so it should be written as a is equal to b modulus 2 line 6 میں بھی error ہے جی آپ دیکھیں کہ printf statement میں double quotes ہوتے ہیں double quotes کے اندر ہم نے format string لکھنی ہوتی ہے لیکن اس کے ending quotes نہیں لگا ہے percentage d کے بعد آنے تھے percentage d کے بعد جو ہے وہ double quotes missing ہے اور line 7 بالکل ٹھیک ہے تو یہ دو error ہیں اس code میں next question پہ آتے ہیں تو اس code میں ہم نے error find out کرنے ہیں پہلی line ٹھیک ہے دوسری بھی ٹھیک ہے تیسری بھی ٹھیک ہے چوتھی line اگر آپ دیکھیں تو int a,b,c اور c کے بعد بھی کومہ لگا ہوا ہے یہاں پہ کومہ نہیں آنا تھا یہاں پہ semicolon آنا تھا fifth line بھی ٹھیک ہے six بھی ٹھیک ہے seven بھی ٹھیک ہے eight line بھی ٹھیک ہے ninth line اگر آپ گوھر کریں تو left side پہ ہمیشہ single variable ہوتا ہے جبکہ expression right side پہ ہوتی ہے تو اسے درست کر کے ہمیں لکھنا پڑے گا c is equal to a plus b لکھنا تھا یہاں پہ اور آخری line میں curly bracket close کرنی تھی یہاں پہ لیکن اس نے square bracket لگائی ہوئی ہے تو اسے replace کرنا پڑے گا ہمیں اس میں پہلی line میں ہی غلطی ہے جی preprocessor directive man پہ semicolon نہیں allow ہوتا دوسری line میں بھی غلطی ہے main function کی return type نہیں لکھی ہوئی جو کہ وائیڈ یا انٹ ہم لکھ سکتے ہیں تیسری ٹھیک ہے چوتھی line بھی ٹھیک ہے پانچ فی line میں غلطی ہے جی inter number جو ہے double quotes میں لکھنا چاہیے تھا closing double quotes لگے ہیں opening double quotes نہیں لگے ہوئے چھتا جو ہے format specifier percentage d بھی double quotes میں لکھا جاتا ہے تو وہ بھی یہاں پہ missing ہے تو اسے ہم اس طرح سے لکھیں گے seventh line میں دیکھیں تو یہاں پہ curly bracket کے بعد semicolon ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اس کی اجازت نہیں ہے ڈی جو اس کی بات کرتے ہیں جی اس میں پہلی line میں ہی غلطی ہے اور وہ غلطی ہے جی اس میں ہم نے hash sign نہیں لگایا hash include ہوتا ہے تیسری ٹھیک ہے چوتھری ٹھیک ہے پانچویں line میں آپ دیکھیں printf کے بعد printf کی format string جو ہے وہ parentheses میں لکھی جاتی ہے بڑی bracket یہاں پہ لگائی ہوئی ہے جو کہ غلط ہے تو بڑی bracket کی جگہ پہ ہم parentheses لگائیں گے sixth line اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی غلطی ہے اوپر variable جو ہم نے declare کیا ہے f وہ float data type اور یہاں پہ percentage c format specified کیا جا رہا ہے جو کہ character کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم percentage f use کریں گے تو percentage c کی جگہ پہ percentage f لگانا ہے جی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا لنک کے ساتھ سب سے پہلے شیئر ہو جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ